تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے اسم اللہ ذات کے تصور کا طریقہ سب سے پہلے اپنے جب بیٹھنا ہے تو تصور شیخ کرنا ہے اپنے مرشد کا تصور آپ نے اس وجود کے اوپر کہ میں نہیں ہو میرا مرشد ہے یہ تصور شیخ ہے جو فقرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا تصور شیخ کے فوائد لکھے کہ جب انہوں نے اپنے مرشد کا تصور کرتا ہے تو مرشد کا عیلہ وہ مرید میں آ جاتا ہے مرشد کا نور مرید میں آ جاتا ہے مرشد کی کرامات مرید میں آ جاتی ہیں مرشد کا فیض مرید میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بات نہیں تعلق ہے جو آپ نے روزانہ اپنے مرشد سے جوڑا اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں تصور شیخ بھی کہتے ہیں اور آپ نے اس گیان میں اس مراقبے میں اس تصور میں روز بیٹھنا ہے کہ میں نہیں ہوں میرا یہ سارا وجود میرا اندر بعد میرے پیرو مرشد کا ہے آپ نے پانچ دس منٹر روزانہ پہلے یہ مشک کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ مشک کرنے کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے یہ اسم محمد کو دیکھنا ہے جس کے بعد تو موجود ہو ٹھیک ہے یہ تو ہماری یہ کتاب عرفان یہ آپ نیٹ پر دیکھیں اور یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نیچے نقش ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آپ نے یہ تصور کرنا ہے مرشد کے تصور کے بعد کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ نقش ہے اگر آپ خود کر لیں نہیں تو تصور میں اپنے پیرو مرشد کو یاد کریں وہ تو شریف لیں آئیں اور آ کر آپ کے سینے پر اسم محمد کو اور پیشانی پر اسم محمد کو نقش کر دیں تو یہ آپ نے تصور اسم محمد کو دیکھی جانا ہے دیکھی جانا ہے یہاں تک دیکھی جانا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ اسم محمد میرے اندر سما گیا ہے میرے اندر کے دل کے اندرنا یہ وجود کے اندر اسم محمد کی تختی لگ گئی ہے اور وہ اس کا نور میرا پورے وجود کو اوپر نیچے اس کا نور جا رہا ہے اور میں اسم محمد کے جمالی نور میں بھوم ہو گیا ہوں اس سے آپ کے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بندہ حضرت انسان کے ہزار ہا شجاتین دشمن جو باطن میں ہیں اس کے نور سے ختم ہو جائیں گے اور پھر یہ بھی تصور کر لیں تھوڑا کہ اسم محمد میرے ماتے پر لکھا ہوا ہے اور ایسے ہی چمک رہا ہے دمک رہا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ نے دس منٹ تاک پندرہ میٹ آدھا گھنٹا جتنا آپ کو لطوف آئے آپ نے یہ سمن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماتے پر لکھا ہے اور اس کا نور میرا اندر ظاہر باطن کو منور کر رہا ہے تو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمالی حضور کا اسم ہے یہ تھنڈا اسم ہے اس کے کرنے سے سب سے پہلے حضرت انسان اور طالب مرید کے جو شجاتین ہیں جو دشمن ہیں خناس ہیں جو اس کے اندر نفس کی شجاتین ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور بندے کا کام شروع ہو جائے گا جو منظل یہ پانا چاہتا ہے اول تصور شیخ دوم تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نقش ہے اور پھر دس منتہ کیسے مراقبہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر ذکر کر لیں تو اور بہتر ہے ہم ساتھ ساتھ ذکر کر لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے تو اس کی ہم ساسا ذرب دیں گے تو جلتی اسم محمد اور اسم اللہ داد ہمارے سینوں پر دنوں پر اور پیشانی پر نقش ہو جائے گا اور اس کا فائدہ بھی سن لیجی آخر پر حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جو لوگ اسم محمد کو اپنے سینے پر نقش تصور کے ذریعے اپنے سینے پر نقش کرتے ہیں پیشانی پر نقش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے وجود کے سارے شجاتین کو ختم کر دیتا ہے اور اسم محمد جمالی اسم ہے آپ کے اندر جتنے قصہ دلانے والے شجاتین ہیں اور سارے خناس ہو جائیں گے مر جائیں گے اور آپ کا پورا وجود اسم محمد کے نور میں گم ہو جائے گا اور آپ کو جب آپ اسم محمد کے نور میں گم ہوں گے تو آپ پر نبی دو جہاں رحمت عالم خاتم النبیجین احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں نظر رحمت میں آپ آ جائیں گے کیونکہ آپ نے اسم محمد کا جب تصور کیا تو آپ کا رابطہ جناب محمد سے ہو گیا جناب رسول اللہ سے ہمارا تعلق ہو گیا کنٹیکٹ ہو گیا نسبت ہو گیا تو اب ہمیں نبی پاک کا فیض آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کا کملی والے محبوب کا فیض آئے گا تو اس طرح ہمارے جب کملی والے محبوب کا فیض ملے گا تو میرے دوستو ہمارا سینہ ہمارے پیشانی سب اللہ کے نور میں گم ہو جائیں گے اور ایسے ہمارا اسم محمد ہمارے سینہ پر نقش ہوگا تو لازمی میرے دوستو روزانہ اپنے کیمتی ٹائم میں سے یہ کیمتی ٹائم نکال لیں جو سب آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں قبر میں اور حشر میں پتا چلے گا جب یہ وجود ختم ہو جائے گا تو روح کے اوپر جب اسم محمد اور اسم اللہزاد کو فرشتے دیکھیں گے نا قبر میں حشر میں تو اس کو سلوٹ کہیں گے سلام انکالم میر رب الرحیم کہ تجھ کو رب کی طرف سے سلام کہا گیا کہ جب کیونکہ یہ وجود نے ختم ہو جانا ہے رہنے تو وہ جو روح ہے وہ ایک تصور ہے اس کے اوپر جو آپ نے یہ جو مینت کر کے جانی اسم اللہزاد اور اسم محمد کا نور اپنی روح کو دینا ہے غزا دینی ہے اسم محمد کے اسم سے غزا دینی ہے اسم اللہزاد کے نور سے تو وہ روح اتنی زندہ اور جعوید ہو جائے گی کہ فرشتے اس کو دیکھ کر سلام پیش کریں گے آپ کو پتا چلے گا میرے دوستو اسم اللہزاد کرنے کے کیا فائدے ہیں اپنی زندگی میں اسم محمد اور اسم اللہزاد کو شامل کر لیں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں ذکر اذکار ان میں پانچ دس آدھا گھٹا ایک گھنٹہ ہم نے اسم ذات کو اسم اللہزاد کے تصور کو دینا کہیے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیقہ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ